اپڈامنل ڈسٹینشن نرسری کے اندر جو بچے ایڈمیٹ ہوتے ہیں تو اس میں اپڈامنل ڈسٹینشن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں سیپسز ہے یا پدہشی طور پر آنٹ کا کم بننا ہے یا پدہشی طور پر آنٹ کے اندر جو مکونیم ہوتا ہے اس کا پھنس جانا ہے یا کچھ اور بیماری ہیں جیسے ہائپو تھیرڈیزم سسٹیک فائبروسس ہے اس کے اندر بچوں کے اندر پیٹ کی سویلنگ نرسری کے سٹیک درمیان ہو جاتی ہے یہ ایئر ہوتے ہیں جس کی وجہ شکر دامن سارفیر ہونے لگیا پہلے تھوڑا ڈسٹینڈیڈ تھا اس کو ہم بولتے ہیں اب ڈامنل ڈیفلیشن اب ڈامنل کو ڈیفلیٹ کرنا اگر اب ڈامنل ڈسٹینشن ہو تو دو کام کرے جا سکتے ہیں اینجی پاس کر کے ایئر کو نکالا جا سکتے ہیں سیکنڈ گلایسرین سپوسٹی دے کے اگر کچھ لوہر انٹسٹین کے پورشن میں خلصہ ہو گا ہے تو وہ سپوسٹی دینے سے نکل لیا گا اس کی وجہ سے اب ڈامنل ساوٹ ہو جائے گا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ساوٹ ہو جائے گا اگر تو انٹسٹینل اپسٹرکشن ہوگی اس کے اندر بڈامن ساوٹ نہیں ہوگا وہ موسٹ لائکلی دیسٹینڈیڈ ہی رہے گا اس میں سے ایسپوریٹ بھی آرہا ہے لیکن یہ اگرسٹک ایسپوریٹ ہے اور ہے کافی زیادہ ویسے لیکن اس کے نکلنے سے اپ ڈامنل میں ساوٹ نس آگی ہے جو دیسٹینڈیڈ تھا دیسٹینشن تھی اور اس کی دیسٹینشن ختم ہو گئی ہے ساوٹ نس آگے پیچھے کرنے سے بھی آپ دوبارہ ایسپوریٹ نکال سکتا ہے لیکن آپ یہ اس میں گیس ہی نکل گئی ہے اور جو بھی ایسپوریٹ تھا وہ بھی نکل گیا اس کو آپ چار گھنٹے کے بعد چیک کریں گے لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا آپ ایسپوریٹ نکالتے ہیں اتنا ہی آپ نے نومس لائن پش دینا ہوتا ہے آپ نے اس ایسپوریٹ کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے فارغ